ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائے ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں ڈیلی بیسیز پر اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں اور اگر آپ نے مختلف قسم کے ایسی او کی ویڈیو دیکھنی ہو تو میرے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں اور یہاں پہ بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں مختلف ایئر کنڈیشن کے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی یعنی کہ آپ نے اگر سپلیٹ یونٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں یہاں پہ سپلیٹ یونٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے اس آئیکن میں جائیں اور آپ کو اس آئیکن میں صرف سپلیٹ یونٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح اگر آپ نے چلرز کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پلی لیسٹ میں چلر والے آئیکن میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو صرف چلر سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اس طرح پلی لیسٹ میں اور بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں جیسا کہ سپلیٹ یونٹ ڈک سپلیٹ یونٹ فین کوئل یونٹ فریش ایئر ہینلنگ یونٹ ایئر ہینلنگ یونٹ چلرز اس طرح اور بھی تو آپ نے جس بھی قسم کی ویڈیو دیکھنی ہو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے آئیکن میں جا کے دیکھ سلام علیکم گائز میں ہوتے جوان گائز یہ ایک FCU ہے فین کوئل یونٹ اس کی پرابلم ہے کہ یہ کولنگ برابر نہیں کر رہا کولنگ کی کمپلین ہے تو آج اس کو دیکھیں گے کہ کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہو سکتا ہے اس کا thermostat ہم نے دیکھا ہے وہ بلکل صحیح ہے ویپوریٹر میں پانی کا سرکولیشن بھی صحیح ہو رہا ہے وال بھی بلکل صحیح ہے بس اس کی جو ہوا ہے وہ کم آ رہی ہے یعنی اس کی فین میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہوا کم آ رہی ہے اور کولنگ کم ہو رہی ہے تو اس کے نیچے ایک شیٹ لگی ہوئی ہے یہ شیٹ کو ہم لوگ کھولیں گے اس کے اندر اس کی فین موٹرز ہیں دو فین موٹر اس یونٹ میں ہوتی ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ کوئی فین موٹر تو حراب نہیں ہے شیٹ کے سکرو ہم لوگ کھول رہی ہیں یہ شیٹ کے سارے سکرو ہم لوگ کھول لیں گے تو سائیڈ پہ ہٹا کے اس کے اندر فین موٹر ہے ان کو ٹیسٹ کریں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پائپ ہے چل وارٹر لائن کے پائپ ہے تو سکرو کافی لگے ہوتے ہیں یہ شیٹ کو تو یہ سکرو ہمارے کھول چکے ہیں شیٹ کو تھوڑا سائیڈ میں کر دیں گے تاکہ فین موٹر ایزی لی نظر آ سکیں وہاں ہم ان کو ٹیسٹ کر سکیں ایف سیو کے یہ والے مارڈل میں دو فین موٹر ہوتی ہیں ایک ایف سیو میں وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں شیٹ تھوڑی ہم لوگ سائیڈ میں کر رہے ہیں شیٹ سائیڈ میں کر لیں تو پھر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں شیٹ سائیڈ میں ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فین موٹر دو بلور ہیں دونوں بلور کے ساتھ ایک ایک فین موٹر اٹیچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو الگ الگ دونوں کی فیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کو نٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ چار نٹ ایک بلور کو لگے ہوئے ہیں اور چار ہی دوسری کو تو اب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری فین موٹر میں پرابلم ہے تو فین موٹر جب بھی چال رہی ہوگی تو دونوں حراب بھی ہو وہ صحیح چال رہی ہوتی ہے اس کے ہوا کے پریشر سے دوسری جو حراب ہوتی ہے وہ الٹی گھومنا شروع کر دیتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی چال رہی ہے تو تھوڑا ہم ٹیسٹ کریں گے ہم نے سٹارڈ کی ہے ایکسل کو پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ موٹر بلکل صحیح ہے یہ رک نہیں رہی ہم دوسرے کو ٹیسٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الٹا گھوم رہی ہے وہ سیدھا گھوم رہی تھی لیکن اس کو بھی ہم لوگ پکڑ کے تھوڑا ٹیسٹ کریں گے پکڑ کے اب آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نہیں گھوم رہی یعنی یہ ہماری فین موٹر جو ہے یہ حراب ہے ہم چھوڑتے ہیں تو یہ الٹا گھومنا شروع کر دیتے ہیں الٹا اس لئے گھومتی ہے کیونکہ دوسرے کی دوسری جب سٹارڈ ہوتی ہے تو اس کی ہوا اس کو الٹا گھومانا شروع کر دیتی ہے یہ جو حراب ہے اس کی وائریں ہم لوگ کٹ رہے ہیں وائریں کٹ کے اور جو جن وائروں سے لیکٹک آ رہی ہے ہم ان کو ٹیپ کر دیں گے تاکہ کہ انشارٹ نہ ہو ایک فین موٹر جو ہماری صحیح ہے وہ چلتی رہے گی اور جو حراب ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے پرپیئر کر کے دوبارہ لگائیں گے تو یہ اس کے چار تھریڈ ہوتی ہیں تھریڈ کے اوپر نٹ لگے ہوتے ہیں وہ نٹ کو ہم لوگ کھول لیں گے تو یہ بلور کے ساتھ موٹر کے ساتھ پورا بلور بھی باہر آ جاتا ہے تو ہم نکال کے بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کس طرح یہ دیکھیں ہم نے یہ جو نٹ کھول رہے ہیں قابلے کے اوپر یہ نٹ لگے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ بلور اور موٹر فکس ہوئی ہوئی ہے باڑی کے ساتھ چاروں نٹ کھول چکے ہیں چار نٹ ہوتے ہیں ایک بلور کے یہ جو پوری فٹنگ ہے اس کے چار نٹ ہوتے ہیں وہ کھل گئے ہیں بلور موٹر سب کچھ اکٹھائی نیچے آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری موٹر بلور بلور کی فٹنگ پوری ایک ساتھ ہی ہے تو یہ حراب ہے جس کی وجہ سے کولنگ کی کمپلین آئی ہے یہاں بھی چار نٹ لگے ہوئے تھے جو باڑی کے ساتھ قابلے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر رکھے تو اوپر سے یہ نٹ لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ فکس ہو جاتا ہے بلکل ایزی ہے اسے اتارنا اور فکس کرنا تو اس کا ویپوریٹر بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چار قابلے لگے ہوئے تھے یہ ایک یہ ہے ایک ادھر اوپر ایک اس سائیڈ میں اور ایک اوپر یہ دو یعنی دونوں سائیڈوں میں دو دو انہی کے ساتھ پوری یہ جو بلور اور موٹر فٹنگ ہوئی ہوئی تھی یہ اس کا ویپوریٹر ہے ہمارے اس ایف سیو میں جو کمپلین تھی کولنگ کی وہ اسی وجہ سے تھی کہ جو ہماری فین موٹر ہے ایک حراب ہے اس کی وجہ سے ہوا برابر نہیں آ رہی تھی اور کولنگ کی کمپلین تھی یہاں پہ اس کا تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے ایک فین موٹر ابھی جو صحیح ہے وہ چال رہی ہے تو تھرمو سٹیٹ کو ہم آن کر دیں گے کہ جو تھوڑی بہت کولنگ ففٹی پرسنٹ آ رہی ہے وہ آتی رہے تھرمو سٹیٹ کو آن کر دیتے ہیں تو جو موٹر خراب ہے اس کو ہم رپیر کر کے وائنڈنگ کروا کے دوبارہ لگواد دیں گے تو ہماری جو کمپلین ہے وہ سالو ہو جائے گی تو جو ایشو تھا وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے موٹر ہم نے نکال لیا ویڈیو اچھی لگے انفرمیشن میں